بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں سب بھئی ہے لیسے ہوں گے تو پہلے بھائی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں کہ چار میٹر کپڑے میں جو سوٹ ہے بڑے لنبائی والا وہ کیسے پورا کریں گے اس کی لنبائی جو ہے ایک میز کی وہ چرتالی ہے ساڑھے پچیس انچ بازو ہے بیس انچ تیرہ اٹھارہ بین ہے اور پچیس اور چھبیس انچ اس کا گہر ہے ٹھیک ہے جی اور شلوار کی جو لنبائی ہے لیندھ ہے وہ ساڑھے ترتالی اور نو انچ پہنچا اور چھاتی فل ہے ترتالی انچ بندے اور اس کا کندہ ہم یار انچ تک تیار کریں گے تو دو سائٹ پکٹ اور ایک شلوار بھی ہے تو یہ مطلب آپ کا جو سوٹ ہے اس میں کٹنگ کرنے کے تین طریقے ہیں ٹھیک ہے اور تینوں طریقے ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے سوٹ یہ کٹنگ کر سکتے ہیں بڑی لیندھ والا تو چلتے ہیں ویڈیو کو ترک سب سے پہلے اگر ہمارے چینل پر نیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تو بیل اگر ازور دبا دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کی نوٹیویشن آپ کو مل سکے جو کرتے ہیں ویڈیو شروع یہ جو کپڑا ہے پورا چوار میٹوں کا کپڑا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چوار میٹ کا کپڑا ہے اور اس کا برد جو ہے وہ تیس انچ بار ہے اس کا ٹھیک ہے جی تو برد بھی اس کا ماشاء اللہ کافی بڑا ہے اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے جو چیک کرنا ہے پہلا طریقہ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پہلے طریقے میں ہم نے اپنے جس طرح آم کٹنگ ہم کرتے ہیں اس میں سے آپ نے جو ہے لمبائی لینی ہے کمیز کے ساتھ آپ سے کمیز کی لمبائی ہماری ہے چورتہالیس تو اس میں ہم آپ کو یہ چورتہالیس میں ہم نے تین ایج ایکسٹرہ لینا کے را چورت سے تو اس لیے ہم تین ایج ایکسٹرہ میں لیتا ہوں تو میں تین ایج ایکسٹرہ لوں گا اس کے بعد اس کو یہ فولڈ کریں گے تو ایک بار پھر آپ چیک کر لیں لیندھ آمی صحیح آ رہی ہے تو یہ ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیکسٹ پیس ہے اس کو بھی آپ نے چیک کر لینا ہے پہلے ہماری یہ ہم نے جو یہ سائٹ کٹنگ کرنی ہے اس میں سے ہم نے اپنے فرینڈ اور بیک پلا اور شروعار کے کندے بھی آپ نکار سکتے ہیں لیکن اس کو کٹنگ کرنے سے پہلے ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہماری شروعار پر جوڑ تو نہیں آئے گا اگر ہماری شروعار پر جوڑ آئے گا تو پھر ہم نے یہ طریقہ اسٹمال نہیں کرنا تو پھر آپ کو نیکسٹ طریقہ بتاتے ہیں یہاں سے شروعار کی لینس جو ہے ساٹھے ترتاریس تو یہ آئے گا ہمارا ساٹھے چھتالی پر دیکھتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو ہے ہمارا پیس آگے تھوڑا بج رہا ہے تو یہ شروعار پر جوڑ آپ کا آ سکتا ہے یہ چیک کریں یہ ستار اینج پیس آ رہا ہے تو اس میں ابھی تیر اینج اور ایکسٹرا جو ہے کٹ ہوگا کیونکہ ہم نے آسن کٹنگ کرنا ہے تو اس لئے تو یہ جوڑ پیپن ہمارا آئے گا اس کا جو آسن ہے وہ بھی بڑا رکھ رہا ہے میں نے بیس اینج میں آسن کٹنگ کروں گا اس کا بیس یا ساڑھے بیس تو حساب لگا رہا ہے پھر آپ کا جوڑ کتنا آئے گا ایک دو تین چار پانچ پانچ سے چھے ہیں جو آپ کا جوڑ اوپر آ رہا ہے اس لئے ہم نے یہ طریقہ استعمال نہیں کرنا تو دوسرا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں تو دوسرا طریقہ جو ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف یہ اگر آپ کا گیرہ پورا کمیز کا آ رہا ہے تو اس کو آپ نے سنٹر سے کٹ لینا ہے لیکن سنٹر سے کٹنے سے پہلے ہم شروعار کا گیرہ چیک کریں گے ہمارا یہ یہ 30 ہے تو ہم نے اپنے جو پلے پھر نکالنے اس کو سنگل کر کے مطلب وہ چھوٹے بار ملک کپڑا جیسے بن جاتا ہے تو اس طرح ہم نے اس کو کٹن کر کے بنا رہنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے شروعار کا گیرہ جو ہے وہ ہمارا کم تیار ہوتا ہے تو اس لئے وہ ہم طریقہ استعمال بھی نہیں کریں گے یہ دیکھیں ہمارا جو شروعار ہے پلے آئیں گے ہمارے چودہ تو سنگل تقریباً نکالنے سات انچ تو سات کے بعد پھر ہمارا سات ہیں یہاں پہ رکھیں تو یہ شروعار کا گیرہ تقریباً بھائیں چاہ رہا ہے تو نارمل گیرہ یہ ہی چلتا ہے اگر آپ کا کسمن نارمل گیرہ پہنت ہے تو پھر اس طرح بھی آپ کٹن کر سکتے ہیں اس سے آپ کی جو لینٹھ ہے وہ اس سے زیادہ بھی اگر کمیز کی لینٹھ ہوگی آپ کی پچاس تک بھی وہ بھی آپ کی ثانی کے ساتھ نکلائے گی یہ جو دوسرا دیکھ ہے اس کو ہم نے سنٹر سے کٹن کرنا ہے تو دوسرا دیکھیں جو کہ میں اس کی پہلے بھی ویڈیو بنا جکا ہوں وہ اس میں میں نے سوٹ کٹن کیا تھا تو اس کا لینک میں آپ کو نیچے دے دوں گا وہ آپ نے ویڈیو لازمی دیکھ لینے تو آپ کے لئے وہ بھی کافی ویڈیو فائدہ مند ہوگی تو ہم next ہم اپنا تیسرا طریقہ اور آخری طریقہ وہ استعمال کریں گے اس میں ہم یہ سوٹ آپ کٹن کریں گے تو چلتے ہیں تیسرے طریقے کی طرف تو وہ بھی ہم نے اس طرح پہلے اپنی کمیز کا فرینڈ اور بیک اتار لینا کیونکہ ہمارا جو گہرا ہے یہ آسانی کے ساتھ نکل رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کو پہلے بتایا میں نے تیسرے ہمارا اس کا بار ہے جو اس لئے یہاں سے پہلے ہم نے اپنا فرینڈ اور بیک اتار لینا ہے کمیز کی لیندھ ہماری چورتالیس ہے تو یہاں سے تیسرے رکھی ہیں ہم نے سنتالیس ہے یہ نشان لگا لینا ہے نشان لگانے کے بعد اس کو آگے فولڈ کریں گے اسی طرح ہم نے اس کو فولڈ کر کے یہاں سے کٹنکا لینا یہ تو فرینڈ یہ ہمارا فرینڈ اور بیک نکلایا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی جو سانی کے ساتھ نکلایا ہے سیڈ سے پیس بھی بچ جائے گا ہمارا ہرجے کے لئے بھی تو اس کو کرتے ہیں سیڈ پہ تو فرینڈ نیکس جو ہے ہمارا یہ پیس بچاوا ہے یہ سارے پیس کو آپ نے اس طرح کھول لینا ہے کھول لے کے بعد سیڈی سیڈ پہلے چک کر لیں آپ ہی سیڈی سیڈ کون سیڈ ہے تو سیڈی سیڈ ہمیشہ کپڑے کی باروالی ہوتی ہے تو یہ ہم نے اس طرح اس کوٹیا کر لینے ہیں سارے پیس بھوڈے کو آپ نے اسی طرح تیہ کر لینے ہیں یہ سارے پیس کو اس طرح کھول کر آپ نے سیڈہ کر لینے ہیں کونڈر پر اور اپنے شروار یہاں سے کھٹنگ گانلیں سانی کے ساتھ تو یہ ہماری بچے گا پیس بچے۔ وہ بچ سے ہمارے بازو تیرا اور لائے مرتفعہ بچ جاگا اور بچ جاتے یہ بچ جائے گا س 순간ی کے ساتھ اس کو ہم نے بہت میں اس طرح کونٹر پر اچھی طرح سیدھا کر لینا ہے یہاں سے ہم نے اس طرح آگے فولٹ کریں کپڑے کو یہاں سے ہم اپنا گیرا جو ہے بول دیں گے یہاں سے ہم نے کٹنگ جو کرنا ہے گیرا 24 سنٹ کٹنگ کریں گے آگے ہمارا جو گیرا ہے وہ خلد رولہ بنیں یہاں سے 24 سنٹ کٹنگ جو ہے یہ دکھلا ہے اس کے بعد یہاں سے بھی چیک کریں اور اوپر سے ہم نے پہلے اس کو سیدھا کر لینا ہے لائن کو یہاں سے ہم نے اپنے سات انج پہ نشان لگا رہے نا اس طرح کیونکہ ہماری یہ سننیا لگے گی پلے بنے گے ہمارے ہم نے یہ سننیا لگانی ہے جو آسن ہے وہ ہم نے یہاں سے 20 انج پہ نشان لگانا ہے آسن کے لئے لینٹ ہم چیک کر لیتے ہیں ہماری لینٹ ساڑھے ترتالی تو تین اجیکشہ رکھیں ساڑھے ترتالی انج پہ یہ نشان لگائیں اس کے بعد ہمارا یہاں سے نشان سات پہ آیا تھا اور ہمارا نو انج ہو جائے تو یہاں سے ایک انج میں زیادہ رکھوں گا اس لئے یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں شروعہ کے گیرہ مزید مجھے کھلا کرنے کے لئے اس کی سلائی جو ہے ہم نے پیر پیر کی یہاں پہ پیر پیر کی نہیں لگانی کیونکہ ہم کنارے پہ سلائی لگائیں گے ہمارا گیرہ کھلا ڈولہ بننے آئے گا جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کی سلائی جو ہے میں نے کنارے پر لگائی ہے جیسے عام طور پر اگر کپڑا ہے تو آپ پیر پیر بھی لگا رہے ہیں اگر گیرہ پڑا کرنے کے لئے آپ نے یہ کنارے پر سلائی لگا رہے ہیں یہ شروعہ کی اس طرح آپ کی ہماری سلائی بھی لگ جائے گی اور پڑھلے بھی بان جائیں گے یہ دے سکتے ہیں تو یہ ہی اسی طریقے سے میں اس کو بھی سلائی لگاؤں گا کیونکہ ہمارا جو گیرہ ہے وہ کھلا ڈولہ تیار ہوگا اس کے بعد ہم نے اس کو سیدھا کر لیتی ہیں یہاں سے پھر آپ نے اس سکیل کی مدد سے اپنی یہ جو مارکنگ ہے وہ کرنی ہے اور یہاں سے جو یہ پیس مارا دیکھ سکتے ہیں آپ کافی پیس بڑا بچہ ہوگا ہے تو اس میں سے آپ اپنا سانی کے ساتھ بازو کٹنگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سیدھا کٹنگ بھی ہو جائے گا اور دچھا بھی کٹنگ ہو جائے گا بازو آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اس کے آپ کی شروع بھی جو ہے وہ بھی کھلی ڈولی بن جائے گی اور اس کے بعد خرچے بھی کھلی بھی بہت سارا بچے گا آپ کا یہ پیس بھی نیچے بھی بچہ ہوگا اس سائٹ سے بھی ہے اس سائٹ سے بھی ہے تو یہاں سے ہمارا تیرہ نکلے گا اور بازو نکلے گا اور یہ پیس بچے گا اور کمیز کے سیدھ سے پیس بھی بچے گا تو اسانی کے ساتھ آپ کے جو ہے سوٹ بڑھیں گا تو اب ہم جو ہے اس کو کٹنگ کرتے ہیں تو اس میں میں پٹیوں کے لیے کپٹا نیچے لے رہا ہوں جانگے ہمارا باز میں مزید یہ بھی ہمارا پٹیاں کی نیچے پولڈ ہو جائیں گی مزید آپ کو کپڑا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں سے پھر یہ ہمارا آسنکٹو ہو گیا اور اوپر سے جو ہے سیدھا کر لیں آپ اور یہاں بھی اب ہم ٹکے لگا لیں گے اور یہاں پہ نیچے پہ بھی آپ نے ٹکا لگا لیں گے ساتھ اینج پہ تو مزید گیرا کھلا کرنے کے لیے میں یہاں پہ کنارے پہ سلایڈ گاؤں گا ہمارا مزید گیرا کھلا بنیں تو یہ شلوار کٹنگ ہوگی تو نیکسٹ وین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں ہمارے بازو تسچے بھی کٹنگ ہو سکتے ہیں مزید یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور سیدھا بھی بازو ہمارا کٹنگ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ ملا پیس کھلا ٹکلا بنا ہو ہے اور یہاں سے ہمیں جا رہے ہیں چاہیے اور مزید ہمارے جو بازو کی لیندھ ہے وہ بھی ساڑھے پچیس ہے تو یہاں پہ آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی پیس ہمارا بچھو ہے یہ سیدھا بازو بھی ہمارا کٹنگ ہو جائے گا اور یہ جو چھوٹا پیس ہے اس سے ہمارا یہاں سے تیرہ نکل آئے گا سانے کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں کافی پیس ہے ہمارا تیرہ بھی نکل آئے گا اور یہاں سے بازو نکل آئے گا یہ پیس بھی بچ گیا یہاں سے بھی اور اس سیدھ سے پیس کافی بچا ہو گا ہے رسانے کے ساتھ آپ کا جو ہرچہ بھی ہے وہ بھی نکل آئے گا کسی قسم کی آپ کو نہ ہی شروار پہ جوڑ آئے گا نہ ہی شروار کا گیرہ کم ہوگا اور نہ ہی آپ کا کسی بازو میں جوڑ آئے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہمارا جو سوٹ ہے مکمل کٹنگ ہو گیا یہ بازو اور تیرہ اور فینڈ اور بیک ہو گئی یہ شروار بھی ہماری کٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ پیس آپ ہرچے کے لئے چیک کر سکتے ہیں ہمارا پیس کھولا ڈولا ہرچے کے لئے یہ بھی بچا ہو گئے تو آپ کا جو تو فرینڈ ویڈیو سپنزائیے تو ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس اچھی سی ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ